اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم مانٹا نیٹورک مانٹا کوئن کا انیلائیسز اس کے اپ ڈیٹس اور نیوز وگرہ ڈیٹیل کے اندر کور کریں گے مزید ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو ہے اس کی پرائس آلموس جو ہے آپ نے آر ٹائم لو کے اوپر جہاں ٹریڈ کر رہی ہے اور لازٹ ٹائم بھی جب اس کی پرائس جو ہے ہمارے پاس آر ٹائم لو کے اوپر آئی تھی اور سائیڈ ویز کے اندر کنسولیڈیٹ کر رہی تھی تو یہاں پر بھی جو ہے ہم اگر آپ یہاں پر نوٹس کریں تو تیس پرسنٹ تک بھی نا لیوریج کے ہمیں جو ہے پروفٹ دیکھنے کو ملا تھا اور ایسے سگنلز آپ کو پریمیم گروپ کے اندر بھی دیکھنے کو نہیں ملتے اور ریسینٹلی جو ہے اب دوبارہ سے یہ اپنے آر ٹائم لو کی طرف آ رہا ہے تو کیا یہاں پر ہمیں اس کو بائی کرنا چاہیے یہ نہیں یا پھر اس کی پرائس کے اندر کیا مومنٹ آ سکتا ہے ہر چیز جو ہے اس ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ ڈیٹیل کے اندر اپنوں کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائیں گی جہاں پر آپ کو فری سگنل فری کرپٹو اپ ڈیٹس اور فری انیلائیسز وغیرہ شیئر کی جاتے ہیں ریسینٹلی بھی ہم نے پینڈل کوئن ہائی کوئن ڈبلیو ایلڈی کوئن بی ٹی سی کے چار ٹریٹ سیٹپ فری کے اندر شیئر کی ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی کمیونٹی کے اندر فیلال ایس طرح ٹریٹ سیٹپ دیکھنے کو نہیں ملیں گے دوستو مان ہینڈل پر چلے جائیں تو ٹیم ان کی ایکٹیو ہے پڑی کافی ہے تک لیکن یہاں پر اگر نیوز وغیرہ کی بات کی دیا ہے تو آپ کو یہاں پر نیوز سیکشن کے اندر جو ہے ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے مانٹا کوئن کے بارے میں کہ اگر آپ نوٹس کریں تو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کہ مانٹا کوئن کے ڈیویلپرز جو ہیں وہ پہلے جو ہے کام کر رہے تھے ڈارڈ کوئن کے ڈیویلپرز کے ساتھ اور ابھی جو ہے ریسینٹلی انہ انہوں نے ڈارڈ کوئن کے ڈیویلپرز کے ساتھ جو ہے ورک کرنا بند کر دیا ہے تو می بھی یہ ہے یہ نیوز ڈارڈ کے لیے نیگٹیو ہے یا پھر جو ہے مانٹا کے لیے نیگٹیو ہے یہ مجھے زیادہ کلیر جو ہے نہیں ہے لیکن اس کے ہونچین کی طرف جائیں تو اپر سائٹ کی لیکویڈیشن ہمیں ایک وان پائنٹ زیرو فور ڈالر تک آلماس وان میلین ڈالر کی دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ ڈاؤن ورڈ کی لیکویڈیشن زیادہ ہے سینڈ تک دیکھنے کو ملتی ہے فور پوائنٹ زیرو پوائنٹ ایٹی نائن سینڈ تک جو ہے تھری فیفٹی سکس کے ڈالر کی جو ہے لیکویڈیشن ہمارے پاس پڑھی ہے تو اپر سائٹ کی لیکویڈیشن زیادہ ہے بائیرز چانسز ہیں بڑے کے پرائیس جو ہے وہ آپ فڈ کو ہی اس کی پاپ کرے گی اب یہاں پر جو ہے ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے تو ویکلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر سب سے پہلے ہم اس کے چلے جاتے ہیں ویکلی چارٹ کے ا اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر جو ہے ویکلی چارٹ کے اوپر نوٹس کرنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس فیل حال جو ہے مانڈا کوئن کی ویکلی کینڈل جو ہے وہ آپ کو بیرش دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے مانڈا کوئن کی ویکلی کینڈل جو ہے وہ ہمارے پاس بیرش ہے تو کسی بھی حالت کے اندر مانڈا کوئن کی ویکلی کینڈل کی کلوزنگ جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کی لیول سے اباب کی دے تب ہی جو ہے ہم اس کے اوپ بولش ہو سکتے ہیں اور ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ اس کی پرائیس دوبارہ آپ ورڈ کو باؤنس بیک کر سکتی ہے کیونکہ ابھی جو ہے ایتھیریم کی ایٹی ایف کی ٹریڈ سٹارٹ ہونی ہے تو آلٹ کوئن کے اندر مومنٹم آ سکتا ہے اور مانٹا کوئن جو ہے ایتھیریم بیس ٹوکن ہے اور اس کی وجہ سے یہ اچھا خاصہ پامپ کر سکتا ہے اگر یہ اس ایرے سے اب آس ٹی کر گیا ان کیس اگر اس نے یہ کی لیول سے ڈاؤنورڈ کی کلوزنگ دی تو پھر میں بھی جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے لونگ ٹرم یعنی ایک دو ہفتوں کے اندر مانٹا کوئن کی پرائیس کو ڈمپ ہوتے ہوئے 0.50 سینڈ تک بھی ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ اس کی پرائیس جو وہاں تک بھی ڈروپ کر سکتی ہے اگر ڈیلی ٹائم فریم چارٹ پر چلے جائیں تو ڈیلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر جو ہے آپ کو اس وقت دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر اگر اگر بھی اگر اپلائی کیا جائیں مانٹا کوئن کے اوپر رائٹ اگر ہم اس کو تھوڑا سا certeza کارٹ کو زوم آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس جو ہے اگر بھی اگر بھی اپلائی کے لیے جارے ہیں یہاں پر ایم مißt اور آر ایسی کو تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس جو مCrowd internation کے اندر ہے کوئی clear موو نہیں ہے کہ اس کیا مومنٹ آ سکتا ہے تو یہاں پر جو ہے مجھے سنیریو یہی نظر آ رہا ہے کہ جب تک جو ہے پرائس ہمارے پاس اس کی لیول سے اباب ہے پڑی ہم ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ پرائس آپ وڈ کو باؤنس بیک کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیکویڈیشن ایریا جو کہ 0.88 87 سینڈ تک ہے اس کو ہانٹ کرے اور اس کے بعد جو ہے آپ وڈ کو باؤنس بیک کرے تو آپ جو ہے اپنا مانٹا کوئن اگر اس ایریا کے اندر 0.88 سینڈ کے اوپر یا 0.91 سینڈ کے اوپر ان دونوں ایریا کے اندر اگر لوور ٹائم فریم چارٹ کے اوپر آپ کو کنفرمیشن دیتا ہے اور پرائس کے اندر سے ٹریند شو ہوتی ہے تو آپ یہاں پر جو ہے اپنی مانٹا کوئن کے اوپر لوگ کی ٹریڈ سیٹپ بیلڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کم فنڈ یوز کریں گے اور کم لیوریج یوز کریں گے کیونکہ اس وقت مجھے نہیں اس کا والم کوئی اچھا خاصہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور نہ ہی مجھے بائیرز کچھ خاص انٹرسٹڈ اس کے اوپر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اس طرح آپ اپنا ڈیلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر بھی مانٹا کوئن کے اوپر اپنا ٹریڈ سیٹپ بیلڈ کر سکتے ہیں بس سیمپل اور آسان الفاظ کے اندر سمجھاؤں تو جب تک ہمارے پاس پرائس مانٹا کوئن کے اپنے کی لیول سے اباب ہے پڑی ہم مانٹا کوئن کے اوپر بولش ہیں ہم ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ اس کی پرائس جو آپ ورڈ کو پمپ کر سکتی ہے جیسے ہی اس کی پرائس نے یہ والی کی لیول کو بریک ڈاؤن کیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر جو پرائس ڈاؤن ورڈ کو ڈمپ کرتی ہوئی ہمارے پاس 0.40 سینٹ 0.50 سینٹ تک بھی ڈمپ کر سکتی ہے اگر فوروور کے چارٹ کے اوپر چلے جائیں تو فوروور کے چارٹ کے اوپر بھی جو ہے اس وقت سٹرکچر جو ہے وہ میرے خیال میں اوورال ہمیں جو ہے اس وقت کوئی زیادہ سٹرونگ دیکھنے کو نہیں مل رہی ٹھیک ہے اگر فوروور کے چارٹ کے اوپر بھی اگر آپ انڈیکیٹرز بغیرہ لگا لیتے ہیں یہاں پر تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس جو سٹرکچر ہے نا ایم اے سی ڈی آر ایس آئی کو دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہ جو ہے بیرش ہیں پڑے اس وقت ایم اے سی ڈی اچھا خاصا سٹرونگ بیرش نظر آ رہا ہے آر ایس آئی بھی اوور سول زون کے قریب ہے بڑا تو یہی سنیریو جو ہے وہ مین اپلائی ہوتا ہے مانٹا کوئن کے اوپر کہ اس وقت جو ہے ہمارے پاس جب تک پرائیس اس سیریے سے اباو ہے کی لیول سے پل بیک کے چانسز ہیں پڑے یا پھر لیکویڈیشن کو انسٹینٹ ہنڈ کر کے جو ہے پرائیس آپ پڑ کو جا سکتی ہے تو آپ جو ہے فیلال یہی ٹریڈ سیٹ اپ جو ہے وہ مانٹا کوئن کے اوپر بیلڈ کر سکتے ہیں اور بینہ سٹوگلوس اور کم فنڈ کے سے زیادہ جو ہے آپ نے ٹریڈ نہیں لینی یعنی کہ فنڈ بھی کم یوز کرنا ہے لیوریج بھی کم یوز کرنا ہے اگر ان کے سب آپ نے زیادہ لیوریج یا زیادہ فنڈ یوز کیا تو اس کے اندر سٹاک بھی ہو سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ اپ ڈیٹ اور نیوز وغیر ہے مانٹا کوئن کے ریلیٹڈ آپ کو ڈیٹیل کے اندر سمجھ میں آگئی ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی سے کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی اپ ڈیٹ یا نیوز وغیر آپ لوگ مسناک کرسکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ